سمسکر دوستو آج میں آپ کو ایسی سبجی کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ سبجی بہت ہی سوادشت اور بہت ہی اچھا بوجن میں یوز کی جاتی ہے اس کو ہماری باشا میں تو قدو کہتے ہیں یا تو الگ الگ سٹیٹ میں اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو قدو کہتے ہیں بڑے شئی اس کی جیسے گھیہ ہوتا ہے اسی نسل کا ہوتا ہے گھیے کی بھی بیل ہوتی ہے لطا ہوتی ہے اس کی بھی بیل ہوتی ہے تو جو لوگ قدو کا سیون کرتے ہیں وہ ہمیشہ فٹ رہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو سبجی ہوتی ہیں نیچرل اور سیجن وائز ہوتی ہیں نا کی سیجن سے پہلے ہوتی ہیں آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو جو سبجی ہوتی ہیں وہ آپ کو ہر ٹائم ملتی ہیں جسے اس کے اندر جو پوشٹک ہوتی ہے وہ ختم ہوگی ہوتی ہے کیونکہ جو آپ آپ سیجن میں سبجی پیدا کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ملتی بہتا آپ جیسے آپ انڈے کھاتے ہیں ایک کھاتے ہیں اس سے آپ ریگولر کھانے سے یہ تو ہے نہیں کہ آپ دیسی انڈہ کھاتے ہیں تو دیسی انڈہ جو ہوتا ہے مرگی ایک مرگی جو ہے ڈیلی دیتی ہے ایک ہوتی ہے جو سیجن وائز دیتی ہے تو ہوتا کیا کہ جو آپ سیجن کا نیچرل چیز کھاتے ہیں اس سے آپ کا شریع ہمیشہ فٹ رہتے ہیں ایسے ہی ہماری سبجیاں ہیں اگر آپ سبجیاں سیزن بائس کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہے دس سال آپ کی اور بڑھ جائے پندرہ سال اور بڑھ جائے کیونکہ آپ کو بیماری نہیں لگتی ساتھ میں اگر آپ خاد کھاتے ہیں یہ جو جیسے یوریا خاد ڈالتے ہیں اس میں ٹیکہ لگاتے ہیں ان سبجیوں میں تو کہتا ہے کہ یہ سبجیاں خراب ہو جاتی ہیں ان کے اندر بیمارییں پیدا ہوتی ہیں وہ بیماری ہم کھا لیتے ہیں اس کو تو بیماری ہمارے شریر میں چلیا جیسے ہمارے شریر کے اندر کمجوری پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے شریر کے اندر لڑینے کی ایک شمتہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو دوستو میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیچرل چیزوں کے بارے میں جانکاری دی جائیں نہ کہ وہ چیزیں جو آپ کو ہر ٹائم ملتی ہیں مگر وہی ہے نہیں کہ روج کی سبجی کھا کھا کر اب تک تنگ ہو جاتے ہیں میں آج آپ کو ان سبجیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان سبجیوں میں ہم مسالہ بھی نہیں ڈالتے ہیں ہم پاڑوں کے رہنے والے ہیں تو مسالہ تک بھی نہیں ڈالتے ہیں اور یہ سبجی اتنی ٹیسٹ ہی ہوتی ہے کہ اتنی سواد ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم بار بار کھائیں کیوں کرتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش سے لطا تو ہم لگا دیتے ہیں بیل لگا دیتے ہیں جس سے یہ پیدا تو ہو جاتی ہے مگر اس کے پیدا ہونے کے بعد یہ ہمارے شریف کو بالکل فٹ رکھتے ہیں تو اپنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاڑوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ فٹ رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو نیچرلی سیزن بائز ہوتی ہیں یا اوف سیزن والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں جس سے ان کے شریف کو نقصان ہوگا آپ نے دیکھا ہے پاڑوں کے لوگ سو ایک سو بیس سال تک ارام سے جیتے ہیں اور سو سال ایسی نبی سال تک تو ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے شہروں میں ساٹھ ستر میں نپٹھ لیتے ہیں تو یہ سبجی ہے قدو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہماری باشا میں قدو کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی باشا میں کچھ اور کہتے ہو جو بھی ہیں آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو پلیس اس بات کو سنیں کہ اس کو نیچرل چیز کھانے چاہیے نہ کہ آپ اس کو ٹیکہ لگاؤ یوریا لگاؤ انگریجی خواد لگاؤ جس سے اس کا پیداوار تو بڑھ جائے مگر اس کا پوشٹ کتا کم ہو جائے تو دوستو آپ سبھی نیچرل چیزیں کھائیں جس سے آپ کا شریر میشہ فٹ رہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیچرل چیز ہے آور پیچھے کا بھی آگے پیچھے کا آپ درشیہ دیکھ سکتے ہیں پاڑوں کا درشیہ ہے اور نیچرل یہاں پر ان چیزوں کو پانی بھی نہیں لگتا کیونکہ یہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے تو جب بارش ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بارش سے پیدا ہوتی ہیں ہمارے کے اندر ہر چیزیں پا جاتی ہیں ہر جڑی بوٹی پا جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے کسی جڑی بوٹی سے کم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچرل پیدا ہوا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے جو بھی میں اپنی ویڈیو منا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تو دوستو جائے ہند جائے بارت